موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی امید ہے آپ سب خیر و آپ کچھ سے ہوں گے میں ہوں کوکب جبین اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار مصر کی ریسیپی شیئر کروں گی امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے آدھا کلو مصر اس کو دھوک کر رکھ لیا ہے تھوڑا سا دھنیا ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سرکھ مرچ ایک چاہ کا چمچ حلدی سات آٹھ جوے لسن کے ایک چاہ کا چمچ گرم سالہ پیساوہ ایک چاہ کا چمچ زیرا دو ہری مرچے اور ایک لسن تڑکے کے لئے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں پانی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں مصر ڈالیں گے اب اس میں نمک مرچر حلدی شامل کریں گے اس کے بعد اس میں لسن شامل کریں گے اور سبز مرچے شامل کریں گے اب اس کو ایک گھنٹے کے لئے ڈھک کر پکائیں گے اس کے اندر نہ تو پیاس جاتا ہے اور نہ ہی ٹوماٹر جاتے ہیں لسن سے اس کا بہت اچھا زائکہ نکلتا ہے اب اس سے پکنے دیتے ہیں ایک گھنٹہ گزر چکے اس کو پکتے ہوگے اب ہم اس میں گرم سالہ پیساوہ شامل کریں گے اور اس کے بعد دھنیا ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے مسئل بہت چکے ہیں اب ہم اس سے دھڑکا لکھا لیتے ہیں دھڑکے کے لئے چار کھانے کے چمچ اوائلی ہیں اب اس میں کٹا ہوا لسن شامل کر دیں گے جب لسن گولڈن کلر کا ہو جے گا پھر ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے لسن گولڈن کلر کا ہونا شروع ہو گیا اس کو انہیں زیادہ براون نہیں کرنا اب ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے تڑکے کو مسروں میں شامل کر دیا اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے دھکا رہنے دیں گے تاکہ لسن کی خوشبو مسر میں اچھے سے آ جائے چلیں جی ماشا اللہ سے مسر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیتے ہیں آج کی میری یہ ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اس کو آپ گروٹی کے ساتھ بھی خواست سکتے ہیں اور سفید چابلوں کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو چھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے گا اور چینل پر ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی